فوج نے بڑا تحمل کا بہت ہی پرزور تحمل کا مظاہرہ کی ہے فوج نے اگر فوج چاہتی تو اس کا جواب بھی بڑے اچھے انداز میں دے سکتی تھی ہماری فوج دنیا کی ایک نمبر فوج ہے اور وہ بارڈروں پر انڈیا سارے درسلے مالک کو جواب دیتی ہے تو میں پاکستانی فوج کو سلام پیش کرتا ہوں عمران خان نے کہا جو شہید ہوئے بندے ہمارے تھے اور جو پکڑے گئے میرے نہیں تھے کہ ہماری لیٹر کیا کرتے ہیں میں استعمال کرنے کے بعد چھو بنا کے پھیک داتے ہیں بسم اللہ الرحمن وحیم نظام ٹیوی کے پریٹ فارم سے آپ کا میزبان ملیکن صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت انارکلی بزار میں موجود ہیں صدر رحمت مارکٹ پا مولکیا نیو انارکلی حاجی نعیم خان کے پاس حسین ارتاجر ٹین ہما ہے ملک میں آنے والے حالات و واقعات پر اپنے تجزیہ سے اگاہ کرتے ہیں حاجی نعیم خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج افواج پاکستان کے خاندان گم زیادہ ہیں اور گم و گسے کا شکار ہے وہیں ہر پاکستانی گم زیادہ بھی ہے اور گم و گسے کا شکار بھی ہے جس طرح گزشتہ پچھلے ہفتے چند دن پہلے جو واقعات رونما ہوئے جس طرح سے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا جس طرح سے افواج پاکستان کے خلاف پہلے تو باتیں ہوتی نہیں یہ باتیں باتوں سے ہٹ کر اب ان کے گھروں تک جا پہنچی انتشار اشتعال یہ سیاست کا مقصد بن چکا ہے کیا کہنا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائید یہ افسوس کا مقام ہے نو مئی کی جو سیاہ دن تھا اور جو سیاہ رات تھی نو مئی کی اللہ تعالیٰ پاکستان بھی ایسی رات دوبارہ نہ لے کے آئے فوج نے بڑا تحمل کا بہت ہی پرزور تحمل کا مظاہرہ کی ہے فوج نے اگر فوج چاہتی تو اس کا جواب بھی بڑے اچھے انداز میں دے سکتی تھی ہماری فوج دنیا کی ایک نمبر فوج ہے اور وہ بارڈروں پر انڈیا سارے درسلے ممالک کو جواب دیتی ہے تو اپنی عوام کو وہ جواب نہیں دے سکتی تھی تو فوج نے جسا تحمل کا مظاہرہ کیا اس کو فوج کو پاکستانی فوج کو سلام پیش کرتے ہیں اور جس طرح یہ حملے ہوئے یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا یہ ایک ملک کے خلاف سازش تیار کی گئی تھی کہ اگر میں پکڑا جاؤں تو آپ نے جا کے سیدھا وہاں پر حملے کرنے آہ سارے جا کے وہ اپنا کنٹولمنٹ میں حملے کرنے اور دیکھ اسی طرح ہی کنٹولمنٹ پر حملے ہوئے اور سارے جو تھے نا وہ پلی پلان کام ہوا اور سب نے اس کی پوری تیاری کی ہوئی تھی یہ تو چار چھ مینے سے چر رہا تھا یہ سارے انہوں نے وہاں پر تیاری کی تھی وہاں پر زمان پارک میں بیٹھ کر اور دوسرے علاقوں میں اسی طرح ہی کہ سب لیٹوں نے بھی یہ کہا کہ پہنچے کینٹوں میں کنٹولمنٹ پہنچے کور کمانڈر آس پہنچے جی ایوچ کیو پہنچے اس طرح ہوا کہ جیسے کوئی وہ فوج جو ہماری ملک دشمن ہے اور یہ پاکستانی ہے تو اس کی پور زور مضمت کرتے ہیں اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی شفاف انکوائری کرائی جائے اور جو جو بھی بندہ ہے وہ خواہ کوئی بھی ہو میرا میرا رشتہ دار کیوں نہ ہو میرا بھائی کیوں نہ ہو ان کو اٹھا اٹھا کر عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ کبھی بھی ایسا واقعہ رونوان نہ ہو اور خدا نہ خواہدہ ہی فوج کو اللہ معاف کریں سمجھنا کہ فوج ہماری فوج ہماری کمزور نہیں تھی فوج نے تحمل کا مزارہ کیا اور صبر کا مزارہ کیا اس لیے کیا کہ ان کی اپنی عوام سامنے کھڑی تھی جس کی تحفظ کی انہوں نے قسم کھائی بھی ہے جس کی تحفظ کا وہ حلف اٹھاتے ہیں تو میں پاکستانی فوج کو سلام پیش کرتا ہوں اور جن جن لوگوں نے یہ کیا ان کو عبرت کا نشان بنایا چاہیے جو بھی لیڈر ہوں جو بھی ہوں اور اگر اس میں کوئی پارٹی ملوث آتی تو اس پارٹی پہ پابندی لگنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی غلیظ حرکت نہ کر سکے جو افراد گرفتار ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے بعض اس میں نوجوان ہیں بعض ان میں ایسے لڑکے ہیں جو کہ شاید تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اب آخری سمیسٹر پہ آئندہ چند مہینوں میں انہوں نے آگے جا کے کوئی اچھی جووز میں لگنا تھا ایک تو سب سے برکر جسنا سے آرمی ایکٹ کے تحت اگر مقدمے ہوتے ہیں اگر کاروئی چلتی ہے تو سب سے برکر تو ان کا مستقبل دعو پہ لگیا اور دوسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے تو جسنا سے جو دیکھ کے شاید ہر کسی کی آنکھیں اب سردہ ہو جائے ان کے گھر والوں کے حالات اور واقعات ان کی ماں کا رونا چیخنا چلانا اپنے بچوں کی امران صاحب میں اس ملک کے ہر بچے کو جو جو انس کی پارٹی میں شامل ہوا ہے ان کو انہیں وہ تہذیب سکھائی ہے وہ بدتمیزی سکھا دی ہے کہ لوگ اپنے ماباوت کے کہنے پہ نہیں آتے اب ان لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا امران خان نے کہا جو شہید ہوا بندے ہمارے تھے اور جو پکڑے گئے ہیں میرے نہیں تھے تو یہاں سے ہماری عوام کو عبرت پڑھنی چاہیے کہ ہماری لیٹر کیا کرتے ہیں میں استعمال کرنے کے بعد ٹیشو بنا کے پھیک دیتے ہیں تو میں پاکستانی قوم کے نوجوانوں کو کہوں گا کہ اس سے عبرت پکڑیں اور اپنی پڑھائی پہ تبجھو دیں کیونکہ آپ کے والدین پیسہ لگا کر پتہ نہیں کس طرح آپ کو پڑھاتے ہیں آپ کو ایک انسان بنانا چاہتے ہیں آپ ایک انسان بنیں نہ کہ آپ ایک پارٹی کے ایک ورکر بنیں اور اس طرح کے ورکر بنیں کہ اپنی پاکستانی فوج کے سامنے ہی کھڑے ہو جائیں یعنی کہ اپنے گھر کے اپنے والدین کے سامنے ہی اب کھڑے ہو جائیں تو وہ جو اپنے والدین کے سامنے تو بہت دیر پہلے کے کھڑے ہو گئے تھے اب پاکستانی فوج کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے تو میں ان نوجوانوں سے کہوں گا کہ عبرت کا نشان پکڑیں اور اپنے کام پہ توجہ دیں پڑھائی پہ توجہ دیں ان سیاست کو چھوڑیں ان سیاست دانوں کو چھوڑیں جس طرح انہوں نے برملا کہا کہ میں میرے بندہ ہی نہیں میرے تو اس طرح یہ کل خدا نہ خواستہ اس سے بڑا بھی کوئی انسٹرڈ ہو گیا تو انہوں نے کہا میرے بندہ ہی نہیں ہیں ان کو پکڑ کے پھانسی چڑھا دیں دیکھیں پوری پی ٹی کی تمام کی عادت کہہ رہی ہے جی ہمارے بندے نہیں تھے اگر ہے تو ان کو پکڑ کے عبرت کا نشان بنائیں تو عبرت کا نشان ہے بے حرمتی کی ہے انشاءاللہ وہ عبرت کا نشان بنیں گے میں اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں یہ پوری تاجر برادری پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں پاک فوج ہے تو ہم ہیں تو انشاءاللہ ہم پاک فوج کے بالکل شانہ بشانہ ہیں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد یہ نعرہ تھا حاجی نعیم خان صدر احمد مارکر و مولکانیو نارکلی کا اس کے علاوہ والدین کو تلقین بھی کی ہے والدین کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان بچے جو کسی وجہ سے کسی انتشار میں اور کسی غلط سوچ میں مبتلا ہو چکے حجوں تک پیغام پہنچایا ہے کہ خدارہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں اپنے والدین کا خیال رکھیں اپنے مستقبل کی طرف توجہ دیں کیونکہ آپ کا مستقبل آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی سیاسی جماعت کوئی سیاسی گروہ آپ کے مستقبل پر حاوی نہیں ہو سکتا اجازت دیجئے